اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اور ان کے مذہب کو صحیح قرار دے ان کے تعریفے کو صحیح قرار دے تو ایسا کرنے والا بھی کافر ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم کو اچھے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں لوگ افرات و تفرید کا شکار افرات و تفرید کا شکار شرک اگر آپ نے سمجھا ہے تو یہ شرک کرنے والا آدمی مشرک ہے کفر اگر آپ نے سمجھا ہے تو یہ کفر کرنے والا آدمی کافر ہے یہ بنیادی ذابطہ آپ یاد رکھیں بعد میں اخیر میں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ شریعت اسلامیہ میں ایک تفصیل ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین کی تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذابطے کے طور پر مانے کہیں جس نے غیر اللہ کے نام پر زبا کیا اس نے شرک کیا جس نے غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارا اس نے شرک کیا اور ایسا کرنے والا آدمی مشرک ہے ایک ضابطے کے طور پر آپ کہیں یہ کہنے والا کے کے بارے میں کہیں جو ایسا کہے جو ایسا کرے وہ کافر ہے وہ مشرک ہے یہ کہتے ہیں تکفیر مطلق تکفیر معین یہ ہوتی ہے کہ ایسے کرنے والا جو متعین شخص ہے فلا اور فلا صاحب نام لے کر جب کہتے ہیں اس پر حکم لگائے کہ اب یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا متعین شخص پر حکم لگانا اس کے لئے اسلامی شریعت میں مزید کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تکفیر معین اور تکفیر مطلق کا فرق جو ہے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے مجھے یاد پڑتا ہے شاید دو سال ہو گئے تقریبا دو سال تقریبا دو سال پہلے اسی جگہ پر ہم نے جو ہے تکفیر کے مسئلے پر ایسا ہی وہ اکشاک کیا تھا جہاں ہم نے اس مسئلے پر تفصیل سے بات کی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ تکفیر معین کیا ہوتی ہے تکفیر مطلق کیا ہوتی ہے وہاں آپ چاہے تو دیکھنے ریکارڈنگ موجود ہے اس میں دیکھنے آپ کو مل جائے گی لیکن جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ شرک کو شرک کہیں گے اور شرک اسلام کے دائرے سے نکالنے والا عمل ہے یہ کہیں گے اب کوئی آدمی شرک کر رہا ہے آپ اس کو پھر بھی مسلمان مانتے ہیں آپ ایک آدمی کا کفر دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس پر کفر لاغو نہیں کر رہے ہیں یا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ کف کافر نہیں ہوا جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لے چاہے کچھ بھی کرے وہ مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے نا جب تک وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان تو ایسی سب اصول اپنی طرف سے بنا لینا کہ جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور چاہے وہ کتنی ہی زیادہ شرکی عمال کرے ان کے عمال رہ جائیں گے شرک آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو مشرک نہیں کہہ رہے ہیں کفر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے جو ہے کافر نہیں قرار دے رہے ہیں کم از کم جیسے ہم نے کہا تکفیر مطلق کے درجے میں تو پھر ہوگا یہ کہ ایسا کرنے والا آدمی جو اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کو جان کر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے اب یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ذرا نازک ہے یہ ان مسائل میں ہیں جن مسائل میں شرک واضح ہو کفر واضح ہو آدمی جو ہے اس پہ اگر آدمی پر مشرک کا حکم نہ لگائے کفر کا حکم نہ لگائے تو پھر یہ حکم لاگو ہوگا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ہے ایک کام کرنے والا مشرک ہے کہ نہیں ہے اس میں اختلاف اگر ہے جیسے مثال کے دور پر میں آپ کو بتاؤں کفر کی جب بحث آتی ہے تو یہ مسئلہ آتا ہے جیسے آئندہ ہمارے پاس بھی آئے گی بات کہ اگر کوئی آدمی غیر اسلامی نظام کو نافذ کر رہا ہے اسلامی شریعت کے مقاولے میں دوسرے قانون کو اختیار کر رہا ہے اپنا رہا ہے تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے اس میں تفصیل ہے آئے گی تفصیل آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد اب تفصیل کی روشنی میں اگر یہ بات ہے کہ اس تفصیل میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کا عمل کفر نہیں شمار ہوتا لیکن ایک آدمی اس مسئلے کو جس کے کفر ہونا تیہ نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ حکمران کافر ہیں اب تم ان کو کافر نہیں مانتے اس لئے تم بھی کافر ہو تو پھر یہ غلطی ہے اس آدمی کے یہ بڑا نازک مسئلہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو اب چاہے جتنے شرکی عامال کرے اسے مسلمان ہی مسلمان مانتے ہیں یہ غلو اور دوسری طرف یہ غلو یہ بھی ہے کہ کچھ مسائل ہیں کہ وہ کفر ہیں کہ نہیں وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا شرعی طور پر اس میں نزاکت رکھی گئی ایک آدمی ہے وہ اس تفصیل کو ماننا نہیں چاہتا اپنی طرف سے کہتا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی کافر ہو گئے اب تم بولو میری طرح تم اسے کافر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اگر مانوگے تو ٹھیک ہے اگر میں جیسے اسے کافر مانتا ہوں اگر تم نہیں مانوگے تو تم بھی کافر ہو اور زابطہ بتائے مشرق کو جو کافر نہ مانے اس پر جو ہے کفر کا حکم نہ لگا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو کہیں گے کہ تم نے زابطے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا یہ معاملہ اس کا ہے جو مشرق ہے جو کافر ہے جس کا شرق مسلمہ شریعت کے زابطوں کے روشنی میں کوئی گنجائش نے وہ ٹھیک ٹھیک سیدھے شرق کے اندر مبتلا ہے اس کے سلسلے میں بتایا گیا زابطہ ہے اب اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا کہ نہیں نکلا یہ ابھی تفصیل طلب ہے یا اس میں اختلاف ہو رہا ہے دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے ایسے کسی مسئلے کو لاکر سامنے والے کو کہنا میری طرح تم اسے کافر نہیں کہتے ہو اس لیے تم کافر ہو تو پھر کہیں گے کہ تم نے مسئلے کو ایک صحیح مسئلے کو یہ غلط مقام پہ لاکر فٹ کیا غلط مقام پہ تم نے لاکر بٹھایا اس لیے تمہارا ایسا کہنا درست نہیں ہوگا بہران مختصر طور پر یہ جو تیسرا ناقض ہے اس میں یہ ضابطہ بتایا گیا ہے یہ سمجھ لینا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد چاہے کچھ بھی کرے وہ مسلمان ہی رہتا ہے چاہے وہ شرق کرے پھر بھی آپ اسے مسلمان کہتے ہیں اسے مشرق نہیں کہتے وہ کفر کے کام کر رہا ہے کفر اکبر دائرہ اسلام سے نکالنے والے کام کر رہا ہے پھر بھی آپ اسے مسلمان ہی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی تو وہ تو ہو گئی اللہ کی نظر میں آپ جو مشرق کو کافر نہیں مان رہے ہیں کافر کو کافر نہیں مان رہے ہیں آپ کا ایمان بھی گویا جو ہے چلا جائے گا یہ اس بات کے اندر ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس ضابطے کی تفصیل بس اتنی آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی مسلمان رہے گا چاہے جو کر لے تو یہ ان لوگوں سے متعلق ضابطہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اسلام ایک مرتبہ لینے کے بعد وہ چاہے کچھ کر لے مسلمان ہی رہے گا جیسا ہمارے سماج کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپنا نام مسلمان رکھ لیتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد چاہے کچھ کرے اسے مسلمان مانو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے والے امت کے شرک کو شرک نہ کہنے والے کفر کے کفر کو امت میں پائے جانے والے کفر کے درجے کے کعبوں کو کفر نہ کہنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا کرنے والا کہنے والا وہ کفر کے درجے کا کام کر رہا ہے وہ کافر ہے یہ تیسرا ضابطہ ہے جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے